میں اپنے اٹک کے عوام سے مخاطب ہوں بہت شدید قسم کی داندھی ہو رہی ہے پورے اٹک شہر کے اندر ہمارے جتنے بھی پولی گیجنٹ سے انہیں وہاں سے اٹھا لیا گیا گیا گفتار کر لیا گیا اور کوئی پولی گیجنٹ بیٹھنے نہیں آ جا رہا اسی طرح ہمارے جو کیمپس تھے باہر ان کو بھی کھاڑا گیا اور ان کو بھی تتر بتر کر دیا گیا میں سمتا ہوں یہ جتنا بھی کام کیا جا رہا ہے یہ جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے لیے کوئی فائدہ باندنی ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے آپ میری اپیل ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور لوگوں کو بیٹھنے دیں جن کا حق ہے جن کو لوگ جنرلی چاہتے ہیں کہ وہ الیکٹ کریں ان کو الیکٹ کرنے دیں لیکن میں اپنے اٹک عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کوئی بھی بچہ اٹھارہ سال سے اوپر کا کوئی مرد کوئی بزرگ کوئی میری بہن کوئی بیٹی کوئی گھر میں نہ رہے نکلیں بھائیں خدا کے لیے نکلیں اور جا کر ووڈ پول کریں ووڈ پول کریں یہ جتنی مرضی داندلی کر لیں داندلے کر لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیت ہمارا مقدر ہے اسی طرح بے شمار شکایت آ رہی ہیں این اے فیفٹی کے حلقے سے تحصیل جنگ پنڈی گیم اور فتح جنگ کی طرح سے ادھر بھی ہمارے جو ایجنٹ سے انہیں اٹھایا جا رہا ہے پولیس گردی ہو رہی ہے اور ایک تماشا بنا ہوا ہے اور میں نے خود ذاتی طور پہ ہیلپ لائن پہ جا کر شکایت بھی کروای ہے الیکشن کمیشن کو ایز امیدوار تائر صادق این اے فارٹی نائن سے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل بھی نہیں ہوا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب موسن نکوی صاحب وزیراعہ پنجاب مانیٹرنگ کرنے کے لیے یہ پولنگ سٹیشنز کو وزیٹ کرنے کے لیے اٹھاک تشریف لارے میری ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا را کوئی اصلا کام کریں جس سے ملک کو نقصان نہ پہنچے جس سے جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے اور ان کو ہدایات دیں اس پی کو ڈی پیو کو ڈیر ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر کو انہوں نے کیا تماشا بنائے ہوئے جلہ مچی ہوئی ہے اگر اسی طرح کرنا تو تو ویسی نوٹی فائی کر دیتے کہ یہ فلانے فلانے جو ممبر ہیں یہ آئیں اور ہاؤس میں بیٹھیں اور نواز شریف کو لیکٹ کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اتنی تگو دو کرنے کا اتنا ملک اندر نفرت تھلانے کا محسن تر کوئی فائدہ نہیں یہ نقصان ہوگا میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بیٹھنے دیں امن سے الیکشن ہونے دیں انشاءاللہ ہم جیتے ہیں آپ جو مرضی کا لیں ٹل کا زور لگائے جیت انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے